موسیقی ایسی طور پہ یہ لوگ جو بڑے اپنے آپ کو ٹارزن سمجھتے تھے یہ موہ چھپا دے پھریں گے میں کسی سے لڑنے نہیں آرہا جی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں یہ دونوں بھائی اور دونوں خاندان نواز شریف اور آصف زرداری جب ڈیل نہیں ہو سکی تو اب ڈیل کے طرف رامزن ہے پی اے سی کا نیا تڑکہ جو شیلے شیخ رشید حکومتی رکن نام جد شیخ رشید نے کہا کہ کسی سے لڑنے نہیں جا رہا شباز شریف ڈرامے ختم کر دیں نواز اور زرداری ڈیل سے ناکام ہو کر ڈیل کی طرف جا رہے ہیں چیمپین بننے والوں کو اب کہاں کہاں درد نکل رہے ہیں نواز شریف سے حلاقات کا دن لیگی رہنماؤں کی حکومت پر تنقید تلال چودری نے کہا کہ الیکٹیڈ وزیراعظم جیل میں ہوں تو سیلیکٹیڈ کی عزت کون کرے گا رانہ سناولہ بولے شیخ رشید پی اے سی کے ممبر بنتے ہیں تو مجھے بھی بنایا جائے آپ جیل میں ہیں تو ہمارا کیا حال ہونا ہے برجیس طاہر کا نواز شریف سے مقالمہ باہر آنگا تو مزے آپ کے ہوں گے نواز شریف کا جواب نگلیکٹیڈ وزیراعظم جیل میں ہے فیاس جوہن کا نون لیگ کو جواب جیل کے باہر لیگ کا پورا مجمع اکٹھا ہوا تھا اب بے نارو ہوگا ڈیل ہوگی نہ ہی ڈیل ملے گی نواز شریف لوٹے پیسے واپس کریں اور اللہ اللہ کریں وفاقی کبینہ نے نئی ویزا پولیسی میں نرمی کی منظوری دے دی ایک سو نوے سے زائد ممالک کے لیے ویزا شرائط نرم کر دی ارکان کو بریفنگ خیوٹ پختون خواہ کی تاریخ میں پہلی بار لنڈی کوتل میں کابینہ اجلاس قبائل علاقوں کے لیے وراتی پیکیج منظور پانچ سال کے لیے ٹیکس استثناء صحت کی سہولیات پانی کے منصوبے بس سرویس شروع کی جائے گی تو رخم تک ریل ویڈ ٹریک ڈالا جائے گا سبائی عزرا کی بریفنگ وزیر علم حمود خان نے کہا کہ باجور سے وزیستان تک کام کرائیں گے شوار شریف دور میں ترکیاتی سکیموں کے نام پر عربوں کی خود بود فرن سرکاری افسران ٹھیکے دار مافیا کی جیب میں گئے تحقیقات شروع سکیمیں صرف کاغذوں میں مکمل کرنے والوں میں شیخ پورا کا پہلا نمبر بی جی خان ساہیوال گجرات گجرہوالا میں بھی یکسہ صورتحال لمبی کتار طویل انتظار ریلوے مسافر مشکلات کا شکار وفاقی وزیر علم کے وعدے اور دعوے سب دھرے کے دھرے رہ گئے وزیر علم کا ٹھیکنگ سسٹم کا وعدہ تحال وفا نہ ہو سکا دسمبر میں ٹھیکنگ عظام کا اعلان جنوری کے افتتام پر بھی مکمل نہ ہوا ملک بھر میں بارشوں کی نئی ایننگز لہور، اسلام آباد، کوئٹا، پشاور سمیت، شہر شہر بادل برس پڑے حرن آباد اور گیدن وامے کالی گھٹائیں چھا گئی ہلکی بندہ باندی کے ساتھ یالہ باری اٹک فکیر والی، کھیچی والا، بھکر، رحیم یار خان فورٹ باس، پاک پتن میں بھی عبر رحمت برس پڑا جبکہ فورٹ منرو، اپٹ آباد، گلگیت، مالم جباس، کردو، آزاد کشمیر سمیت، بلائی لاکوں میں برب باری ملک ایک احسار نے سفید چادر اور لی، سیاہوں کی موج مستی اٹک میں تھانہ رنگو کی حدود سے نامعلوم عورت کی لاش برامت پولیس کے مطابق خاتون کا گلہ کاٹ کر اسے قتل کیا گیا پولیس نے پوست مارٹم اور قانونی کاروائی کے لیے لاش ہسپتال انتقل کر دی دریہ خان میں وابدہ کی جانب سے بجلی چوری کی روک تھام کے لیے خصوصی مہم کے دوران کریک ڈاؤن اسسٹنٹ کمیشنر اصر چاندیو اور ایکسین وابدہ سبڈویزن دریہ خان اسمت اللہ کی زیر قیادت دریہ خان دلیوالا اور کلور کورٹ سبڈویزن میں بجلی چوروں کے خلاف کاروائی پچاس بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں بجلی چوری کرتے ہوئے گرفتار کر لیا جن میں سے چھالیس افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج کر کے جیل بھیج دیا جبکہ چار افراد کو بھاری جرمانہ آئیت کر کے چھوڑ دیا گیا مجموعی طور پر پچاس افراد کو بیس لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ آئیت کیا گیا مقدمات کا اندراج کر کے بجلی میٹر اور تارے قبضے میں لے لی پنڈی گیپ کے نواہیگاہ اخلاص میں عوارہ کتوں کے کٹنے سے سات سالہ بچہ جا بہت لوہہ کی انکاس پتال کے باہر مقام انتظامیہ کے خلاف احتجاد گزشتہ دو ماہ کے دورانوارہ کتوں کے کٹنے کا یہ تیسرا واقعہ رونما ہو چکا ہے مقام انتظامیہ خاموش دمش آئی ٹی ایچ کی اسپتال میں کتے کے کٹنے کی ویکسین بھی غائق اسسسٹن کمیشنر بھیرہ واسک باس ہرلکہ آئیڈیل ویلفیر کے دستکاری سینٹر کا معاینہ اسسسٹن کمیشنر نے کہا کہ جذبہ خدمت خلق میں ہی اصل انسانیت چھپی ہے اس موقع پر انچارج محمد یار گونڈل نے انہیں بریفن دی آئیڈیل ویلفیر سوسائیٹی کے پلیٹ فارم پر ہمارا یہ جو سیدائی سینٹر جال رہا ہے اس میں پہلے ہم رادیہ والا گاؤں میں پارٹی ٹو بچیوں کو بیاریس بچیوں کو پرین کر چکے ہیں اور اب یہاں پر بھی سربی پر چالیس کے قریب بچیاں ہمارے پاس آٹھنیاں اس پر زیادہ تعداد مقامی فنڈیپورٹ کے بہنگ کی ہیں اور ایک ساتھ اگزافی عبادی جو ہے وہاں سے بچیاں آ رہے ہیں بنیادی مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ان بچیوں کو سلائی کڑائی کوکنگ اور باقی ویوکیشن کے حوالے سے او ایس ایو کی ٹویننگ کی جائیں اور اس ٹویننگ کے بعد تاکہ بچیاں اپنے خدر جو ہے سید کر اپنے دھار میں بیٹھ کر آرام سے اپنے کم از کم اپنے روزگار کا بندوبست وہاں پہ کر سکیں اور کچھ کم از کم اپنے خاندان کے جو پانکار نے جو سلائی کڑائی ہے وہ خودکار لیے کرے تھا کہ وہی بچت میں ہوئی ہے وہ باہر دینے کی ہو جائیں انشاءاللہ ربیز ہماری مخواہش ہے کہ ہم اس سندلستقاری سنٹر کو پوری تصیم دیرہ کے جو دہی کی علاقے ہیں وہاں پر اس کو جاری اور ساری رکھیں اور انشاءاللہ یہ کلاس پر آ کے لے کریں اٹک شہر اور دنوان میں رات گئے سے بارش کا سلسلہ جاری بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ سیوریج کے ناکس انتظامات کی وجہ سے بارش کا پانی گھروں میں داخل ڈاکٹر سوہیل احمد آپ کو مزید صورتحال سے آگاہ کریں گے جی میں اس وقت موجود ہوں اٹک شہر میں جہاں رات گئے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش لگاتار جاری ہے بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ کئی دنوں سے گیز کی لوڈ شیٹنگ بھی جاری ہے اور بارش اور سردی میں گیز کی لوڈ شیٹنگ لوگوں کے لئے بہت پریشانی کا باعث بنی ہوئے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زاری مائرین کے مطابق یہ بارش جو ہے گندم کے لئے بہت زیادہ بہتر ہے اور اس سال گندم کی فصل بہتر ہونے کی توقع ہے کیونکہ بروقت بارشیں جو ہے وہ گندم کی فصل کے لئے بہت ضروری ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یا سسلہ آئندہ چوبیس گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے ڈاکٹر سویل احمد ڈسٹرک رپورٹر ٹوڈے نیوز اٹک مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں